سی اے اے مخالف مظاہرے میں خطاب کرنے کے معاملے میں اب سابق گورنر عزیز قریشی کو مراد آباد پولیس نے بھیجا گرفتاری کا نوٹس بیان درش نہ کرانے پر گرفتار کر عدالت میں پیش کرنے کی بھی دھی دھم کی قریشی بولے غیر جمہوری اور مسلم مخالف قانون کے خلاف بولنا کوئی جرم نہیں سشان سنگھ راج پود مشتبہ موت معاملے میں ممبئی پولیس کو بدنام کرنے کے لیے بنائے گئے تھے اسی ہزار فیک اکاؤنٹ ممبئی پولیس کے سائبر سل کا دعویٰ ممبئی پولیس نے سادشوں کے خلاف کار روائی کی بھی کہی بات ہاترس معاملے میں آج ہوگی سپریم کورٹ میں سنوائی عرضی گزار نے سی بی آئی تحقیقات کا کیا ہے مطالبہ ٹرائل کو یو پی سے دہلی منتقل کرنے کی بھی کی گئی ہے مانگ ہاترس معاملے سے دھیان بھٹکانے کے لیے یو پی حکومت کا نیا کھیل اپوڈیشن پر فساد کی سازش کے الزام کے بعد اب ہاترس جا رہے پی اف آئی کے چار افراد کو کیا گرفتار یو پی میں فساد بھٹکانے کی سازش کا لگایا الزام فساد کی سازش میں بیرونی فنڈنگ کا بھی کیا دعویٰ ہاترس متحصرہ کی لاش کو رات و رات جلائے جانے کا یوگی حکومت نے سپریم کورٹ میں کیا دفاع کہا تشدد سے بچنے کے لیے رات و رات اہل خانہ کی اجازت سے ادا کی گئی آخری رسومات اہل خانہ نے بغیر اجازت آخری رسومات ادا کرنے کا لگایا ہے الزام گودشتہ روسی امیوگی نے حکومت کے خلاف بین الاقوامی سازش کا کیا تھا مزحقہ خیز دعویٰ کانگریز کا تنز اپنا توازن کھو بیٹے ہیں یوگی ادتنات کہا لوگوں کو بے عقوب بنانے کے بجائے بیٹیوں کو انصاف دلانے پر توجود سرکار مغربی بنگال حکومت پر نشانہ ساتھ تہوے فسلی بیجے پی رہنما دلیب گوشت کی زبان بولے یو پی بیہار کے طرز پر مغربی بنگال میں بھی ابتر ہوتی جا رہی ہے امن و امان کی صورتحال ٹی ایم سی کا جواب حملہ کہا اچھا ہے کہ بی جے پی حکمرہ ریاستوں میں غنڈا راچ کی بات کو خود ان کے ہی لیڈران کر رہے ہیں تسلیم یو پی میں محکم بجلی کی نشکاری کی تجویز کے خلاف پندرہ لاکھ سے زائد ملازمین ہرطال پر آج ریاستگیر احتجاج کا اعلان حکومت اور بجلی ملازمین کے درمیان مذاکرات ناکام نیشنل کانفرنس لیڈر فاروق عبداللہ نے جمہو میں بیروزگاری اور اقتصادی بدحالی کے لیے خصوصی حیثیت کے خاتمے کو تہرائے ذمہ دار مرکدی حکومت سے خصوصی حیثیت کی بحالی کا کیا مطالبہ اندوستانی فضائیہ کے چیف ائر مارشل کا چین پاکستان کو انتباہ کہا سرحت پر ہماری پوزیشن مضبوط فضائیہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار چین کو کسی بھی شرنگیزی سے باز رہنے کا دیا مشورہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تقاریر پر پابندی لگانے سے متعلق عرضی کو کیا خارج کہا پاکستان کی سیکیورٹی کو سیاسی بیان بازی سے نہیں ہے کوئی خطرہ آزربائیجان اور آرمینیا کے مابین جنگ بندی کے لیے نیٹو نے ترکی کا لیا سہارا نیٹو نے ترکی سے جنگ بندی کے لیے تعاون پیش کرنے کی اپیل کی ترکی نے جنگ میں آزربائیجان کی اماد کا کیا ہے اعلان